اب دیکھیں مصرز اگر آپ ٹائٹ ہوں تو انہیں ریلیکس کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو ریلیکس کرنے کے کئی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ان مصرز کو کھینچا جائیں تو جب آپ کو پتہ سٹریچ ایکسائز جیسے ہوتی ہیں کہ ہم ان مصرز کو سٹریچ کرتے ہیں تو ریلیکس ہو جاتے ہیں تو اس طرح آپ کو پیلوک ریلیز ایکسائزز ملیں گی اگر آپ کو یوٹیوب میں جائیں تو مختلف قسم کی پیلوک کی ایکسائزز ہیں اس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ ان تمام مصرز کو ٹائٹ لی کھینچ رہے ہیں کچھ دیکھ ٹائٹ رہنے دیتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں جب یہ آپ ایکسائزز کرتے ہیں تو یہ آپ کے مصرز جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور آپ کے سمٹمز جو ہیں اس میں نمائی کمی آ جاتی ہے پھر پروسٹیٹ کا علاج جو ہے جو کرونک پروسٹیٹس ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انٹیبارٹک سے جو ہے وہ جیسے بھی کرنا ہے وہ ڈاکٹر کرے گا اچھا ڈاکٹر دپریشن انزائیٹی کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا یہ تو ہوگا ایکسٹرنل مصرز جس کی میں نے بات کی تھی پھر کچھ انٹرنل مصرز ہوتے ہیں پہلوک کے اندر بھی تو مصرز ہوتے ہیں اب وہ ٹائٹ کیسے ہیں ان کو کیسے ریلیکس کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہی ہے ریورس کیگل کے نام سے ریورس کیگل میں ہوتا یہ ہے کہ بیشکلی آپ اس طرح بیٹھے بیٹھے جھکے اپنے تکنوں کو پکڑ لیتے ہیں ایسے کر کے اور پھر آپ لمبے لمبے گہرے گہرے سانس لیتے ہیں جب سانس آپ اندر لے کے جاتے ہیں تو آپ کی ہوا پیلوس کے اندر جا کے ایک پریشر ڈالتی ہے تو اندر کے مصرز جنہاں ریلیکس ہوتے ہیں آپ ان کو دس سیکنڈ پندرہ سیکنڈ ریلیکس رہنے دیں ٹھیک ہے یہ سٹیچ کرتی ہے تو پھر یہ ریلیکس ہو جاتی ہے اسے کرتا ہے ریورس کیگل تو یہ ریورس کیگل جو ہے یہ انٹرنل جو مصرز ہوتے ہیں پیلوس کے جو ٹائٹ ہوتے ہیں یہ ان کو ریلیکس کرتی ہے تو ایکسٹرنل کے لیے پیڈویس ریلیز ایکسائزز انٹرنل کے لیے ریورس کیگل ریورس کیگل اگر آپ یوٹیوب میں جائیں آگے لکھیں ہارس بر کی تو میری وہ ویڈیو جو ہے وہ بھی نکلائے گی کیگل بریزنگ کے نام سے بھی آپ کو میری ویڈیو یہ ہی نکلائے گی جس میں میں نے بتایا کہ کس طرح آپ بریزنگ ایکسائز کے ذریعے آپ انٹرنل مصرز کو ریلیکس کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ جو پرینئر مصرز ہیں ایریا ہے آپ اس کی آپ مالش بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی چھوٹا سا گین نرم سا ہو یہ نہیں سخت والا نرم سا گین اس کے اوپر بیٹھ کے آپ موک کریں یہ مصرز کی مساج ہوگی یہ ریلیکس کر جائیں گے اچھا پھر اس کے علاوہ کوئی مساجر لے گئے چھوٹا سا ٹرائپورڈ مساجر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے مساجر ہوتے ہیں وہ وہ آپ میچے رکھ کے اوپر بیٹھ جائیں وہ ٹائٹلی وہ آپ کی مساج کریں گے تو آپ کے جو ٹائٹ مسج ہیں یہ ریلیکس ہو جائیں گے پھر اس کے علاوہ شوک ویوز ہیں میرے پاس شوک ویوز ایک مشین ہے جو کہ ان مسجر کے اوپر ڈریکٹلی شوک لگاتی ہے اور وہ انٹرنل پیلوک مسجر اور اسٹرنل مسجر سب کو ریلیکس کر دیتی ہے اور وہ جا کے آپ کے پروسٹیٹ تک کو جا کے امپروو کر دیتے ہیں اس کی ہیلتھ کو امپروو کر دیتی ہے تو اس کے پانچے سیشنز ہم لگاتے ہیں تو انسان کے یہ سیمٹمز جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ کیسی بیماری ہے جو جس میں میں سمجھوں گا کروڑوں دو جو ہیں اس پر سے گزر رہے ہیں استقلیف کو سہر رہے ہیں لیکن اس کے پطولے کی علم نہیں رکھتے تو وہ عبید ہے کہ آج کی میری ویڈیو ان کو لیے بڑی ہیلپفل ہوگی تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ڈاٹو برکیو اجازت دے اللہ حافظ